ملک جو سکسیز کے اندر سب سے تیوی سے اوپر جا رہا تھا ادارے انہوں نے تباہ کر دی ہے ادارے پاکستان کے جو ادارے تھے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے مضبوط ادارے تھے اداروں کے اوپر تو ملک اوپر جاتا ہے ہماری بیروکریسی ہماری سیول سیرویس سکسیز میں ایشیا کے اندر بہترین سیول سیرویس کی نہیں جاتی ہماری جو ہماری اسی پاکستان کی سیول سیرویس دیم بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہے سکسیز میں منگلاز دیم تربیلہ دیم واسک دیم یعنی وہی پی آئیے پاکستانی چلا رہے تھے جو دنیا پاکستانی چلا رہے تھے جو دنیا کی تاپ ایرلائنز تھی تو ہم نے اپنے سامنے یہ لوگوں کو جو انہوں نے باریاں لیاں تیر سال میں انہوں نے ملک کو تباہ کرتے دیکھا ہمارے سامنے ہو آئی یہ ان کے بچے آج جو باہر بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں چیس سو کون پہ کے گھر میں حسن شریف رہتا ہے نواز کا پیٹا کوئی بتا نہیں سکتا کہ کیا کونسی بزنس کی انہوں نے کلے سے پیسا آیا اور وہ اس کی نہیں بتا سکتا یہ سارا یہاں کا پیسا چوری ہو کے باہر گیا اور پھر مظلوم بنتے رہی ہیں ان سے کوئی پوچھے تو کہہ جی ہماری عوام پیسا کرے گی یہ لوگوں کو یعنی جس طرح بوٹر نے وہ جج بنیں گے اور بوٹر فیصلہ کرے گا چوری میں کروں میں کسی بوٹر فیصلہ کرے گا اس لیے یہ پاکستان کو اللہ نے ایک زبر کا موقع دیا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو لنگوڑی اندھیری رات تھی یہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کراچی اب میں کراچی کی بات کرتا ہوں میں نے کراچی میں الیکشن لڑنے کا فیصل صرف ایک بجا سے کیا اور وہ یہ تھا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک کراچی نہیں اٹھے گا جب تک کراچی میں تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کراچی کی آئے گی جب تک کراچی کی کوئی منیج نہیں صحیح کیا جائے گا جب تک کیا جائے گا جب تک کراچی کا جو سارا ہم نظام نہیں بدلیں گے جو ہمارے پاس ایک پورا پروگرام ہے انشاءاللہ کہ کراچی کو اپنے کیسے اٹھانا ہے وہ تب تک پاکستان نہیں اٹھ سکتا کیونکہ فنانشل کیپیٹل ہے پاکستان کا کراچی اگر نیجے جاتا ہے پاکستان نیجے چلا جاتا ہے تو اقتلار میں آنے کیلئے مجھے ضرورت نہیں ہے یہاں الیکشن لڑنے ہم انشاءاللہ جو دو صوبوں میں اس وقت دریکن صاحب کی جو پوزیشن ہے پنجاب میں اور پکتون ہوا میں ہمارے پاس کافی سیٹے ہوگی پیڈل گورنمنٹ بنانے کی لیکن جب تک کراچی کراچی کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے جو ہمین یا پاکستان کا میرا خواب ہے یہ کہ دی ملک بن سکتا ہے وہ کراچی کے بغیر بھی بنے گا اس لیے میں نے یہاں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور میں انشاءاللہ آپ یہ بڑا مشکل آپ نے عبدالرحیم ساتھ سوال کیا کہ کونسی پانچ سیٹوں سے لڑا ہوں کونسی سیٹ پانچ سیٹوں سے لڑا ہوں کونسی سیٹ رکھوں گا وہ سیٹ تو جو بھی رکھوں گا بھی فیصلہ نہیں کیا لیکن کراچی دل میں تو میرے رہے گا پیشا پاکستان کی وجہ سے میں اس لیے کہوں پاکستان کی وجہ سے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جتنا پوٹینشل کراچی میں ہیں یہ میرے ساتھ اکیل لیڈی ساتھ بیٹھے ہوا ہیں مجھے پتا ہے کہ کیونکہ میرے ان سے بڑا دیر سے انٹریکشل رہتا ہے میں میمت کمیونٹی کا یہ ضرور کہوں گا کہ میرا واسطہ میمت کمیونٹی سے زیادہ اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو خرار دے دی ہے تو شوقت حالم کے لیے جب میں بیسے کچھے کرنے شروع کیے تو میری میمت کمیونٹی نے بہت مدد کی آپ صرف کراچی بھی نہیں کی آپ حیران ہوگے میں ایک دوست ساؤت ایفرکا گیا تو ساؤت ایفرکا میں کوئی چھوٹا سا شہر تھا سپیچر میرٹسپرگ ادھر مجھے میمت کمیونٹی نے انوائٹ کیا اور ادھر انہوں نے مجھے شوقت حالم آج سے بیس سال پہلے فنڈ دیا انہوں نے واسپرل کے لیے تو مجھے حساس ہے اور میں اکیل لیلی صاحب آپ نمل یونیورسٹی کے لیے بھی اور شوقت خانم کے لیے بھی آپ نے ہمیشہ میری سپورٹ کی تو میں آج آپ کے سامنے صرف یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ تیس سال سے باریاں لے رہے ہیں کراچی میں ان کے پاس اب کراچی کو ٹھیک کرنے کا حل نہیں ہے اگر ہوتا تو آج چکا ہوتا کراچی مسلسل نیٹے جا رہا ہے یہ اب یہ ایک دنیا کی تاریخ ایک چیز گواہ ہے جو جماعتیں اداروں کو تباہ کرتی ہیں وہ کبھی ان اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہم نے پہلی باری آئی ہماری مختون خواہ کے اندر آج آپ کوئی سروے دیکھ لیں کوئی پول دیکھ لیں کوئی کوئی انڈیپینڈنٹ چیک کروا لیں سب سے بہترین پولیس سسٹم آج مختون خواہ کا ہے تو پہلی باری ہماری یہ ان کی چیچے باری ہیں پیپلز پارٹی کی تیس سال میں سن میں چھے باری ہیں پنجاب میں نون لیگ کی چھے باری ہیں یہ مجھے بتا دیں کہ آج تک یہ پولیس کیون نہیں ٹھیک کر سکے آج مختون خواہ کی پولیس ایک موڈر پولیس فورس بن گئی ہے یہ کیون نہیں کر سکے ان کی پولیس کا آج رینجرز کا کام فوج کا کام کبھی پولیسنگ نہیں ہوتا فوج کی ٹریننگ نہیں ہے پولیسنگ کی یہ تو ایک تیمپری میجر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ آج اسی رینجرز بیٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے پولیس فورس تباہ کر دی وہاں پنجاب کی پولیس کا یہ حال ہے کہ جو یہی شباز شریف ہے یہ اسی پولیس کے ذریعے لوگ مرواتا رہا ہے ایکسرائی ٹرڈیشل کلنگ کرتا رہا ہے اس کے اوپر کچھ سات سو کیسز سے ایکسرائی ٹرڈیشل کلنگ کے ستانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے میں اور ابھی بھی یہ جو مورڈر ٹاؤن میں پولیس کے ذریعے انہوں نے قتل کروائے ہیں یہ کہ یہ دنیا میں نہیں ہوتا پولیس کو غلط استعمال کرتے ہیں پھر پولیس خود اپنے غلط کام کرتی ہے اور یہاں راہ ان بار آپ کے سامنے اس چار سو چالیس ایکسرائی ٹرڈیشل کلنگ کی تو پولیس کو تو انہوں نے خود تباہ کیا ہے آج ہمارے پانچ سال میں کوئی مجھے بتائے کہ پولیس نے ایک ایکسرائی ٹرڈیشل کلنگ کی ہے ایک کوئی مجھے بتائے کہ ایک سیاسی مخالف مخالف کے خلاف ایف آئی آر کرتوائی ہے میرے اوپر بتیس ایف آئی آر ہیں پنجاب میں تو جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو پولیس خود ہی تباہ ہو جاتی ہے جب اس کو جی پلٹر سائز کر کے پروفیشنل بناتے ہیں پھر سب سے زیادہ دہشت کر دی پولیس آر میں جب پیٹیا کی گورنمنٹ آئی تو سارے پاکستان میں سو سے کم دہشت کر دی کے کیسز تھے صرف پختونگوہ اور فاتح میں چون سو کیسز تھے کوئی بارہ سو پولیس والے مار چکے تھے دہشت کر دو کے خلاف ہماری انڈسٹری بند ترسیز انڈسٹری بند پڑی تھی اور آج پختونگوہ کو دیکھیں کہ سارے انڈکیٹرز دیکھیں گروتھ ہیڈ اس کی سب سے بہتر ہے تعلیم کا نظام سب سے بہتر ہے اس کے ہسپتال سب سے بہتر ہے انڈپینڈنس سرویہ ہیررکی ان کے ہیلتھ کیوئر سب سے بہتر ہے پہلی دفعہ کسی سوپے نے سوچا آپ نے آنے والی دنسلوں کا ایک ارب درست ہوگائے ہیں وہاں کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں پاکستان میں بھی یہ اس ملک میں کوئی انوائیت محولیات بھی کوئی چیز ہے انوائیرمنٹ بھی کوئی چیز ہے گلوپل وارمنگ بھی کوئی چیز ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کراچی کو ہم ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ پانی کیسے دینا ہے اس کے لئے ہمارے پاس پورا پروگرام بنا رہے گی ہمارے پاس پورا پروگرام بنا رہے گی وہ یہی گندگی یہی جو گوڑا کرکٹ ہے اسی سے بجلی بنائیں گے اس بجلی سے دیسیلنیشن پلان چلائیں گے وہ پانی دے گا کراچی کو اس کا انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا ڈاکٹر الوی نے پورا پروگرام بنایا ہوئے ہم آپ کے سامنے لے جائیں گے اور پولیسنگ جی کریں گے کراچی کی منجمنٹ جی کریں گے دیکھیں اس کراچی کوئے گھنے دیکھیں اس کراچی